اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سیزن آنا شروع ہو گیا یعنی کہ مینز کے سیزن کی بات میں کروں تو گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے جا رہے لیکن ابھی بھی چیتا کے کچھ آرٹیکل میں نے کل بھی ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا کہ میں آپ کو چیتا فائب کے سارے کلرز دکھاؤں گا ابھی جو ہے میں دو اور کلر لے کر آیا ہوں وہ دو کلر گیا ہیں لائٹ بلو ٹھیک ہے اور بلیک گری کل میں نے آپ کو دکھایا تھا وائٹ اور بلیک ٹھیک ہے ٹوٹل وائٹ اور بلیک تھا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ دیکھیں کلر اس کا چیک کریں واہ کیا بات ہے جی پراب پر پوری انہوں نے لیئر دی ہوئی ہے اندر وائٹ کا ٹچ دیا ہویا اور نیچے سول بھی جو ہے وائٹ کیا ہویا دیکھیں جی کوالٹی چیک کریں کوالٹی پہ سرویس نو کمپرومائز ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں نیچے سے سول چیک کر لیں جی وہی چیز ہے جو کل میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا تھا بلکل ویسے ہی ہے اندر سے بھی دیکھنے جی چیتہ فائیب ٹھیک ہے پھول وغیرہ چیک کر لیں ہر چیز جو ہے وہ ویسے ہی مینٹین کی ہوئی ہے یہ ہم بوکس سائیڈ پہ رکھتے ہیں آپ کو دوسرا جو ہے وہ کلر دکھاتے ہیں جی دوسرا کلر اصل میں ساتھ ساتھ شاپ کی جو ہے وہ مینٹیننس بھی ہو رہی ہے اس لیے اگر تھوڑا سا شوز آپ کو ڈسٹی نظر آئے تو اس کے لیے جی میں آپ سے ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں ساتھ ہی اس کے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ لیسیز بھی اکسرا دیا گئے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ لیسیز کا اتنا بورا حال کر دیتے ہیں کہ وہ پھر دو رکھنے ہی پڑتے ہیں بار بار بند کرنے سے اتارنے سے یہ دیکھیں جی اس کا چیک کریں بلیک ہے اور نیچے سے وائٹ سول ہے اور یہاں پر گریٹ اچھ دے دیا ویسے ہی ہول بنے ہوئے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل سرویس کا لوکل مینوفیکچر نہیں ہے اوریجنل کمپنی کی فیکٹری سے تیاروں قرار ہے اور اس کے سول کی یہ اوپر اپر کی اور یہ ساری پیسٹنگ کی ورنٹی ہے ون منت کی جو ہے وہ سلیپ کے ساتھ بل کے بغیر جو ہے وہ کلیم بغیرہ کمپنی بلکل نہیں کرتی اور نہ ہی وہاں کا مینجر یہاں جو اس کا سسٹرم مینجر ہے وہ اے کرے گا کیونکہ ہر چیز ہی پروف جو ہے وہ بل ہوتا کہ جی آپ نے ہم سے ہی لیا تو ہم سے ہی آپ نے جو ہے یہ کلیم کرنے کے لیے آپ یہاں ہی آئے ہیں تو جی پی اور لیدر میں چیز ہے یہ واٹر پروف نہیں ہوتے واشبل ہوتے ہیں واش کرنے کا طریقہ کیا ہے کچھ ہوتے ہیں لوگ وہ ایسے ہی جو ہے وہ مشین میں ڈال دیتے ہیں ایسے بلکل نہیں کرنا سب سے پہلے لیسیز نکالنا ہے پراپر سارے لیسیز سائیڈ پر رہ دیئے یہ کھل گیا اندر سے جو ہے یہ انسول نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ انسول باہر نکل گیا ٹھیک ہے یہ اندر سے اب ایسے ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں انسول نکالنے کا یہ فائدہ کی یہ انسول آپ کا خراب نہیں ہوگا اور یہ سپریٹ اس لیے کمپنی نے رکھا ہوتا ہے اگر سمیل وغیرہ آئے تو یہ آپ اسے واش کر لیں تو پھر سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی تو واش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ آگ پہ یہاں ہیٹر وغیرہ پہ نہیں سکانا آپ آپ نے جو ہے وہ سورج کی اوریجنل جو روشنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو اندر اس کے نمی وغیرہ وہ ساری ختم ہو جائے تو ڈریکٹ آپ نے ہیٹر وغیرہ کے آگے بھی نہیں سکانا ویسے بھی اب موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا تو آپ پندرہ دن بعد بیس دن بعد ویسے بھی اسے واش کر سکتے ہیں یہ واش ہونے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ نے ابھی نیو لیا اسے کچھ نہیں ہوگا جیسے مرضی اسے استعمال کریں واش کریں ٹھیک ہے زبردست چیز ہے تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جو ہے آنے والا سیزن ہے تو اس میں جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور بڑے ہی بہترین آرٹیکل چپل سینڈل سلیپر میں لے کر رہا ہوں گا تو مجھے سپورٹ کرتے یہ میں ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اسلام علیکم